ہم اگر زندہ ہیں تو اس ذکر کے تو فیل زندہ ہیں ہم وہ ہیں جو جناب جن کے لیے جناب سیدہ فاطمتظہرہ سلام اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی کہ ایک ایسی قوم ہے جو جس کے جوان میرے جوانوں کے ہوں گے رسول اللہ تعالی نے بولا تھا ابھی فاطمتظہرہ کو رونا جناب فاطمتظہرہ کو کہ جوان ان کے جوان تمہارے جوانوں کے روئیں گے ان کے بچے تمہارے بچوں کے روئیں گے فہم ان کے چانے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ مولانا سلامت رکھیں جناب فاطمتظہرہ آپ کو سلامت رکھیں ابتدا کے اندر جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے توجہ چاہیے اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا ہاتھ اٹھا کے بولنا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کو سمجھ میں آ دیئے نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے بولو میں دوبارہ پڑھوں گا جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے لبیک یا حسین سکھایا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ایسے لبیک بولو کہ فاطمت زہرہ کیا بیٹا تم کو کربلہ مولا سے ایسی صدا تمہاری لبیک پہ ایسے الباز سے تم کو ریپلائیں ملے کربلہ سے ایک ایسی صدا آئے کہ سب کے سب کہاں عرویین کے دن کربلہ مولا میں ہو تو ایسی صدا کیسی آئے گی جب کم سے آواز لگے گی میرے خوش شسال اپنے ہاتھ کو برن کر کے بہت مزہرہ سے مادہ کر کے لبیک یا حسین 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 سیدہ سلام آن رہنے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا میرے ساتھ ہیں بھائی پیچھے والے مولا سلامت رکھیں کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ملک حسین جندے کیسے سب کو بتایا حسین ہونے دیانہ دین میں شامل یزید کو ہونے دیانہ دین میں شامل یزید کو ہر دور کے نبی کو پچایا حسین نے حسین یاد ہندہ بہت ہوتا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے پانچ سال پہلے آیا تھا نعرہ لیکھتا تو ہم ہاتھ اٹھتے تھے یہ ہاتھ کیوں نیچے کیوں ہو گئے ہم وہ لوگ ہیں جو میدان عمل میں ہیں اور جو میدان عمل میں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے رہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتاتے ہیں کہ وقت کا امام جب آئے گا تو یہ ہاتھ مولا عبدالفصل عباس کے ہاتھوں کا صدقہ ہیں ان ہاتھوں کا اپنے مولا کی تدبوں پر کٹنے کے لیے تیار ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بھائیں نعرہ تدبیل نعرہ لسان انہیں گا نعرہ لسان جو ہاتھ آج نہیں اٹھے گا وہ کل امام کے سامنے کے لیے تیار ہوگا وہ کل امام کے سامنے بھی اٹھنے کے لیے تیار ہوگا کہ امام ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پورے مجورد کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دینے گی نتیارہ ہے ملکے 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 ماشاءاللہ ملکے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے سنو جو درست دیر ہے کربلا کیا رس کے حلال شرط ہے نسرت کے باستے اگر اہم اور آپ حلال رس کھائیں گے تو امام کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اگر حلال نہیں کھایا تو امام کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں رس کے حلال شرط ہے نسرت کے باستے مقتل میں بار بار بتایا حسین نے مقتل میں بار بار بتایا حسین نے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ ہے حققت نہیں ہے سندھ کی زمین میں یہ گوائی دیتی ہے کہ اس پرشیادہ پہ سننی بھی آتا ہے شیعہ بھی آتا ہے ہندو بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے اس پرشیادہ پہ کسی کے لیے قید نہیں ہے ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ دیکھا نہیں گئے اپنا پر آیا حسین نے دیکھا نہیں گئے اپنا پر آیا حسین نے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے بہت سے لوگوں کو صرف مجلس سے نہیں بلکہ اب تو اس سے بھی چڑھونے لگی ہے کہ تبرک یہ کیوں اتنا کھلاتے ہیں یہ کیوں اتنا ضائع کرتے ہیں تو سنو اس تبرک کی برکت سے یہ صرف دین نہیں بلکہ یہ پورا ملک نہیں بلکہ پوری معیشہ چلتی ہے کس طریقے سے آئینا مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے کوئی سبحان اللہ معلوم ہو کہ مجھے آپ لوگ جھاگ رہے ہو آئینا مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمیں کھانا مجلسوں کو کھلایا حسین حسین نے حسین نے جیتے 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 گئے کیسے سب جیتے کو بتایا حسین جیتے بہت سے لوگ جیتے استغاسہ شبیر کا جواب سمجھ میں آیا نہیں آیا بڑھوں کے تو آیا بچوں کے سمجھ میں آیا نہیں آیا استغاسہ کیا استغاسہ کونسا ہوتا ہے حل من ناصرین ینسرنا کس نے بولا تھا شاباش کس نے بولا تھا مولا حسین نے کیا تھا یہ استغاسہ اور اس پہ لبیک کس نے کہا تھا مولا علی ازغر نے جب مولا نے بکارا تھا حل من ناصرین ینسرنا ہے کوئی جو میری مدد کرے تو مولا علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہا تھا میں بابا مدد کرنے لیے تیار ہوں تو یہ مجلسیں کیا ہیں استغاسہ ہیں کیا ہے مجلس ہے استغاسہ شپیر کا جواب وہ آگڑا ہے جس کو بھلایا حسین حیزر 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 مجلس ہے استغاس شبیر کا جواب وہ آ گیا ہے جس کو پھلایا حسین علیہ مجلس ہے جس کو پھلایا ہے جس کو پھلایا ہے جس کو پھلایا ہے میں تو کرانچی سے آیا ہوں پانچ سال کے بعد آیا ہوں نہیں معلوم زندگی کا کس کا کیا حسین علیہ وسلم اگلی سانسیں ہیں کہ نہیں ہیں میں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کہ انسان اس انداز سے کرے کہ شاید یہ میرا آخری قرصہ ہے لیکن عالمی سانس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے مولا اگر زندگی کا خاتمہ ہو تو درِ حسین علیہ وسلم ہوگا کیونکہ یہاں پر موت نہیں آتی ہے زندگی ملتی ہے ایسا یہ نا سکتے جاپر نے کہا تھا نا کہا تھا نا کہ عشق جرسک نہ ہو خیر ہوتا نہیں مجھ میں کا بہنیت ہے تیرے مدحقی میرے مولا کا قرمہ تیرے عشق کے سکتے جاپر کو بشائر ہے کہ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے زندگی بھی ملتی ہے آئیے آپ عقیدے کا چھیر پیش کرو تمام مولائیوں کے لیے تمام چاہنے والوں کے لیے جو اللہ میں خاضی عباس تو اٹھاتے ہیں جو اللہ میں خاضی عباس تو اپنے ہاتھ لگا کے چھوٹے ہیں تستور کرو کہ یہ جو آپ عمل انجام دے تو یہ کیا ہے عقیدے کا چھیر پیش کرو پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا جیسے کہ مجھ سے ہاتھ منایا پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا جیسے کہ مجھ سے ہاتھ منایا حسین نے اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہوگی کہ ہمیں یہ سعادت بھی لے کہ میرے مولا ہاتھ میرے مولا کے ہاتھ میں یہ گناہگار ہاتھ ہو جائے تو بخشش ہو جائے گی جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے اب کربلا میں جا کے رہیں مفرد ظاہرین تین دن کا قیام اور تین دن کا تہام یعنی کہ جو آپ باپ کرتے ہو اس میں نہ آپ کو پیسے دینا پڑتے ہیں موقع میں رکھنے کے اور نہ آپ پیسے دینا پڑتے ہیں کھانا کھانے کے مولا حسین نے یہ زمین ہوا کی تھی کربلا بانو کی کہ میرا جو جائے گا اس کو آپ کو کیا چکنا ہے مہمان ٹھہرانا ہے آج بھی وہ ریز جاری ہے اب کربلا میں جا کے رہیں مفرد ظاہرین تا حشر دے دیا ہے کرایا حسین نے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے سیدہ سلامت رکھیں سیدہ سلامت رکھیں آئیے آپ کے سامنے شیخ بشتروں سلام سلام سکھدر قمر یہ ناز ہے امل بنین کو سکھدر قمر یہ ناز ہے امل بنین کو جھولا میرے پسر کا جھلایا حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 علی حیدہ علی علی ان کے بولو علی علی حیدہ علی علی حیدہ ان کے بولو علی علی حیدہ سارے مل کے بولو علی علی یا شاہ نجب دیکھیں یہ بھلا اب کس کی طرف یہ اہل نفا کے دنیا ہے باطل کی سباں پر کلمہ ہے اسلام کا دائی بن بن کا کرتا ہے قتال اہل شرام میں بولوں ہاں اے سیغم داور ہاتھ درند کر کے سب بولوں گے علی حیدر اے سیغم داور سور میں نہیں بولنا ہی چیت کے بولنا ہے یزیدیوں کو بتانا ہے کہ تم نے علی کا نام لیا ہے مولائی علی کا نام لیا ہے پورے خلوش کے ساتھ اے سیغم داور یہ کو نارا ہے علی حیدر کا جو ہماری ماں نے ہمیں دھوڑ میں ملا کے چلایا ہے یہ کو نارا ہے جو کٹی ہوئی کننوں سے آواز آتی ہے کہ مولا خون کے قطرے سے بھی اب اس میسے میں تم مار کے مارنے والے ہیں جس کے قطروں سے بھی یا علی بھی ستائی ہے پورے خلوش کے ساتھ ہاتھ پلن کر کے اے سیغم داور علی حیدر اے خلوش کے پیکر ملکہ بھلو ملکہ بھلو ملکہ بھلو میں نے کیوں پڑھا ہر مومن آتا ہے ماشاءاللہ سارے حضردار سارے نوہ خان ہمارے بھائی سب قابل محترم ہے مگر اس پرشیادہ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی اعلانوں کو ہم اپنی نسلوں کو یہ گردائیں کہ یہاں پر آکے صرف رونا نہیں ہے بلکہ اپنے امام سے بادا کرنا ہے کہ کربلا میں جو آپ کے ساتھ اصحاب تھے ہم کربلا میں نہیں تھے تو اگر آج کی کربلا میں آج کے حسین کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اس جسدے کو قائم رکھنا ہے کس طریقے سے اپنے ہاتھ دمنا کر کے علی 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 حینات علی علی ملکہ بولو سارے علی 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 ہے پورے پولوس کے ساتھ میرے ساتھ اس میں دینے جات تاوت کریں گے کوئی کسی کے چہرے پہ میں مشکرہات نہیں دیکھوں گا یہ یاد رکھنا کا سیدہ فاطمت الزہرہ اور کربلا والے یہاں موجود ہیں آپ بی بی کو پرسہ دینے کے لئے آئے ہو اور پرسے کے ساتھ اپنی بی بی سے بادا کر رہے ہو کہ ہم اپنی جان کے قرمان کرنے کے لئے تیار ہیں علی 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 حیدار بسمل بسمل مقتل مقتل گلیوں میں چوراہوں میں سماتھ فرما رہے ہیں انہوں نے ساتھ میں ساتھ بسمل بسمل مقتل مقتل گلیوں میں چوراہوں میں پھر دور یزیدی جاری گئے پھر چابر اکل سے آری گئے بے چینی گھروں کے اندر ہے اور خوف عبادت گاہوں میں بازو پیمبر بازو جیب کے بولنا ہے سر میں نہیں بولنا ہے طاقت کے ساتھ بازو پیمبر بازو پیمبر مولا اے کمبر حیدر اے خلق کے پیگر حیدر 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 مل کے ہو سارے آلی 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 حیدر ہے شام میں شید لہو 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 ٹکڑے ہیں بدن کٹتے ہیں گلون ایسے یہ کہ نہیں ہے شام میں ہر مومن آسادی کے ساتھ نہیں جا سکتا کیوں یزیدی وہاں موجود ہیں مگر ہمارے مولا کے چاہنے والوں نے سیدہ پاکست زہرہ کی بیوٹی زینب سے والا کیا ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے سے بھی آپ کے روزے کی بارت کریں گے ہے شام میں شید لہو لہو ٹکڑے ہیں بدن گٹتے گئے گلون وادی کے ہر کے کوشے میں خوخار ہماری گھات میں گئے باؤں کی گودیاں جڑی ہے اور رقصہ ہے لاشوں پہ ادو میں بھوڑوں اے مولا علی علی حیدر کی قوت ساتھ آنا چاہیے صلاح اے مولا علی حق غلی حید حیدر 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 تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو مولا فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں اپلت کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہو اور اونتے رہو تو فائدہ بھی نہیں ہے نہ سواب ملے گا نہ نہیں ہوں یہ صحیح ہے میرا جذبہ اللہ کا شکر یہ کم نہیں ہے میں تو کرانچی سے آیا ہوں جنہیں لوگوں نے مجھے دیکھا ہے میں بھو ڈرائی فر کے آیا میرا جذبہ کم نہیں ہے اگر آپ بلوگے صبح پانچ بے تک پڑھنے کے لیے میں صبح پانچ بے تک پڑھنے کے لیے تیار ہوں بات تو اس وقت ہے کہ جب آپ میرا ساتھ دوگے بات تو اس وقت آئے گا جو آل نبی کے حاصد تھے روزوں کو گرانے آئے گئے وہ مرکد بی بی زینب پر سب حملہ آور شاد ہوئے وہ جس کو مٹانا پایا کوئی یہ اس کو مٹانے آئے ہیں اے حسن شریعت اے حسن شریعت اے مالکِ قسمت اے روحِ حنایت ملکے بولو سارے آلی 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 آل مسجد میں دھما کے کرتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کعبے کے بدلے ہی خاتے اب اور ہی کچھ تیاری ہے اے گوھر کعبہ دنیا کے مسیحہ امداد کو آجا ملکے سارے بھرو علی 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 حیدار ملکے بھولو سارے علی علی حیدار اب بھیجد اپنے بیٹے کو جو ظلم کی دنیا صاف کرے الہی آمین حضرت امام زمان کا یہ بند ہے اور جس کو سوچنا ہے کہ اپنے امام کے ساتھ وقت کے حسین کا ساتھ دینا ہے تو وہ خلوص دل کے ساتھ علی حیدار کی صدا بولے گا اب بھیجد اپنے بیٹے کو جو ظلم کی دنیا صاف کرے وہ آکے مٹائے کفر و نفاق باقی نہ بچے کچھ خوف و حراس جو عدل کا پرچم لہرائے اور دنیا میں انساس کرے اے این خدا ہاتھ بلند کر کے اپنے مام سے وعدہ کر کے اے این خدا ہاتھ بلند کر کے اپنے مام سے وعدہ کرے ہاتھ بلند کر کے اپنے مام سے وعدہ کرے بلکہ مومنہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک شیر دیکھ لیا آپ نے اس کے اندر کتنا جذبات تھے اس لیے کہ یہ ہماری مومنہ نے درس لیا کس سے حضرت بی بی زینب السلام اللہ علیہہ کے ان خدواد سے جو شام و قبا کے اندر دیئے یہ ان کا نتیجہ ہے کہ بی بی زینب کی چاہنے والیاں ایسی ہوتی ہیں اور ایسے کلام لکھتی ہیں کہتی گہ ہنا قائم آئیں ہم سب کی دعائیں پوری ہوں زور سے بولو الہی آمین ہر مصرے کے اند پہ الہی آمین بولنا ہے کہتی گہ ہنا قائم آئیں ہم سب کی دعائیں پوری ہوں ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں جب لکش کرے مہدی جنگ کرے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں جب لکش کرے مہدی جنگ کرے میزانِ امامت پر آکے ہم سب کی دعائیں پوری ہوں آخری تین نعرے وہ نعرے ہونا چاہیئے کہ آپ کے اس شہر کے اندر یہ صدا کوشتی رہ جائے ہم اس دنیا میں ہو نہ ہوں لیکن وقت کا امام کا جب ظہور ہو تو ہماری یہ صدا اس وقت تک گنشتی رہے کہ ہم نے مولا ایک کائنات کو علی کے چاہنے والوں نے سندہ سے پکارا ہے آخر تین نعرے نبیوں نے پکارا پورے خلوس کے ساتھ نبیوں نے پکارا ہے تم علی کے چاہنے والے ہو علی کے ملنگ ہو علی کے ملنگوں کی نرہ نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا ہے علی حیدر ہم سفر کا سہارا علی حیدر مسلوم کا نعرہ علی حیدر دعا کرتے ہیں جنابی خالمہ زہرہ ہم سب کو کربلہ مولا کی زیادہ نصیب کرماتے ہیں زندگی بر تڑپتا رہا عشق میں اپنے مولا کتیدار کرنا سکا ارے چل رہی گئے میری سانسے سوئے مہد اے پریش تم مجھے کربلہ لے چلو ہر مومن کی عرضو ہے کہ بس اس کی یہ آخری سانس کی یہی دمانہ ہے اس کائنات سے پروڑیگار اس وقت تک ہم کو نہ اٹھانا جت کر کربلہ مولا کی زیادہ نہ ہو جائے میرے مولا جلس جلس ایسا موجزہ ہو جائے کہ عربہین پہ ہر مومن مومنات جو اس وقت یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں انہوں سب کو کربلہ اے پریشتو مجھے کربلہ لے اے پریشتو مجھے کربلہ لے چلو اے پریشتو مجھے کربلہ لے چلو اے پریشتو میں دعا ہوں لہت سے اٹھانے چلو اے پریشتو لے چلو اے پریشتو جو جو کربلہ لے چلو اے پریشتو اے پریشتو مجھے کربلہ لے چلو اے پریشتو مجھے کربلہ لے چلو حق ادایگ میں تم کو معلوم گئے اکفدائیگ میں تم کو معلوم گئے ارے کرولائیگ میں تم کو معلوم گئے معلوم گئے میری مئی یہاں سے اٹھانے چلو اے پریشتو مجھے کربلہ مولا سلام رکھے اے پریشتو مجھے کربلہ لے ان کے بولو اے پریشتو مجھے کربلہ لے سر کے بل آج چل تا گوا جاؤں گا ہے اراد آئے گی سام راج آئں گا سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا ہے اراد آئے گی سام راج آئں گا آئں خورا سام نجاب کربلہ جاؤں گا کربلہ جاؤں گا وہ جہاں گئے مجھے اس جگہ لے چلو اے پریشتو مجھے کر سارے ملکے بولو سارے اے پریشتو مجھے کر بلالے چلو اے پریشتو مجھے کر بلالے چلو اللہ اللہ غازی کرو بو غشم سینہ آب پر اس نے گاڑا علم اللہ اللہ غازی کرو بو غشم سینہ آب پر اس نے گاڑا علم سونچ ازائل پہ یہ بہر اہل حرام اہل حرم دوش پر رکھ یہ الکم آلے چلو اے فریشتو مجھے کر ہاتھوں بلال کرو اے فریشتو مجھے مل مل کے بولو اے پرشتو مجھے اے اے عباد میری جنت گے کربو بولا مجھے 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 کربو مجھے کربو چلو میں دعا ہوں لاحد سے اٹھا لے چلو اے مجھے 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 سب لوگ ہماری یاد مناؤ ہماری یاد مناؤ تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے عزا کا پرچھ بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ 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 سیادہ ہے یہی ہے رسم زینبی تل کی مرتضی ہے یہی سنو کے پھر سائیں بھی مارے مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مل گئے بڑھو سارے مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ سبی کو کا اگرج کا تین ہو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز سارے مل گئے بڑھو ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مل گئے بڑھو ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ یہ حکم ظہارہ ہے پردے کا احتمام کرو ہلاکے ہو جو منافی نہ ایسا کام کرو اے مومنات ازاداری صبح و شام کرو تم عشق غم تو بہاؤ مگر ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری یاد سیدہ کو بھول کریں ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر ہماری یاد مناو مگر سنو سنو مولا پاس کالم کیا بولتا ہے ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ علم بنا راہتا مرگ حمدہ میں آباز نشہ تمہارا عباد ہے پرجمہ آباز تقاضہ کرتا ہے تم سے یہ مانت میں آباز اللہ ضرور اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر سیدہ کو بھول کریں ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ غم حسین وہ غم جس کو آئے گا آنا زبار ملے گا عشقِ عزا کو بطول کا روم مار سلام و مرسیہ و نوحہ و قصیدہ کمار لکھو سنو کہ سنا ہو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناو مگر نماز کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی